کہ کائنات پھیل رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں گیلکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِمْنَا لَمُسِعُونَ آسمان کو ہم نے اپنے دست قدر سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے چودہ صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی سائنس دان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھی ایک بڑا دھماکہ ہوا اس سے پوری کائنات پھیلی زرج الگ ہوا زمین الگ آسمان الگ اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَانَتَا رَتْخَن فَفَتَقْنَاهُمَا اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر کافر ابھی انکار کر رہے ہیں زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھار کر کے الگ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ فتق نہ ہوما فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکہ دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا بلیک ہول کا تذکرہ سورة واقعہ میں موجود ہے اللہ فرماتا ہے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کسی تارے فنا ہو جاتے ہیں اس کو آج سائنس دان بلیک ہول کہتے ہیں علم نباتات پودوں کا علم یہ ایک پورا بازابتہ اگری کلچر اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے وَمِنْ كُلِّهِ تَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اِتْنَئِنِ اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فی میل رکھا ہے آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فی میل ہوتے ہیں ایک سائنس دان ہے اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں میں نے ان پر تحقیق کی ہے اس سائنس دان نے کہا اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائیٹی رکھتے ہیں ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے چھوٹیوں کا علم ایک سائنس دان ہے اس نے کہا ہے کہ چھوٹیاں بات کرتی ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کہ ہی کام کرتی ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل پوری چھوٹیوں کے آیت سورہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اتا اتو علا وادن نملی صالت نملتن یا ایوہنم لدخلو مساکنکم جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چھوٹیوں کی بادی کے پاس آپ آئے تو اللہ فرماتا ہے چھوٹیوں کی جو بڑی سردار تھی وہ اس نے ساری چھوٹیوں سے کہا یا ایوہنم لدخلو مساکنکم اے چھوٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اس کو نوبل پرائز ملا ہے یہ انیس سو پچھتر میں نائنٹین سیونٹی فائیو میں ایک سائنس دان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونکیشن کرتی ہیں ایک دوسرے سے دابتہ کرتی ہیں اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ عَنِتَّخِدِ مِنَ الْجِبَالِ عَمِنِ شَبَدْ جِشَجَرِ بُيُوتًا فَسْلُكِ زُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مونس یوز ہوا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکہ نہیں مکھی 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے موں میں سے اب تک تو یہی معلوم تھا 1975 میں ایک سائنس دان نے کہا نہیں اس کی بیلی میں سے بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں اور خود مولا نے فرمایا اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا یہ کالیجوں میں پڑھایا گیا ہے زولو جی کے سٹوڈنس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے آلگ ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے ایک مہینہ تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے پانی جمع کر لیتا ہے تقریباً انیس سو پچاس یا ساٹھ کے بیچ میں ایک سائنس دان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے